بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی واصحابہی واتباعہی اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ موتا امام مالک کا تیسرا باب ہے جس میں طہارت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ وضو کس طرح سے کرنا چاہیے آج کا یہ جامعہ انواریہ ہیدراباد انڈیا کے جانب سے چھٹا درس ہے بابو غسل الیدینی فی الوضوئی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے یہ تیسرا باب باندھا ہے جس میں فرماتے ہیں کہ وضو میں دونوں ہاتھ دھونے کا بیان اس سلسلے میں وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی حدیث ذکر کریں گے فرماتے ہیں اخبرنا مالک اخبرنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استیقظ احدكم من نومه فلیغسل يده قبل ان يدخلها فی وضوئه فان احدكم لا يدھری این باتت يده یہ حدیث مکمل ہو چکی ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی ابو الزناد نے اور وہ روایت کرتے ہیں اعرج سے اور وہ روایت کرتے ہیں صحابی رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نین سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کو دھولے اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ وضو کے پانی میں داخل کرے کیوں اس کی وجہ بھی بیان کی جا رہی ہے کیونکہ تم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں گزرا اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری یہ سونے والے کو بھی خبر نہیں رہتی یعنی رات میں انسان کا ہاتھ پیشہ وغیرہ کے مقامات کی طرف شرمگاہ کی طرف بھی جا سکتا ہے اور وہاں پسینہ وغیرہ ہونے کی وجہ سے وہاں کی نجاست ہاتھ کو لگ سکتی ہے تو اس لئے فرمایا جا رہا ہے نجاست تو گندگی تو اس لئے فرمایا جا رہا ہے کہ وضو کا پانی وضو کے پانی میں بغیر ہاتھ دھوئے کے ہاتھ نہیں ڈالنا بلکہ پہلے دونوں ہاتھ دھو دینا چاہیے اس کے بعد پہنچو تک اس کے بعد وضو کرنا چاہیے یہ حدیث تھی اب امام محمد رحمت اللہ علیہ اس پہ بیان فرماتے ہیں قَالَ مُحَمَّدٌ هَذَا حَسَنُ امام محمد فرماتے ہیں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آدمی نین سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں ہاتھوں کو پہنچو تک دھولے یہ اچھی بات ہے وَهَاكَذَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُفْعَالُ اور ایسے ہی کرنا بھی چاہیے وَلَيْسَ مِنَ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ لیکن یہ واجب نہیں ہے ایسا کرنا یہ ہاتھ دھونا واجب نہیں ہے کہ ان ہاتھ کو دھونے والا گناہگار سمجھا جائے کہ کوئی آدمی اگر وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچو تک نہیں دھویا اور ویسے ہی پانی میں اس کا ہاتھ پہنچ گیا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں آتی یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے وَهُوَ قَوْلُ عَبُوِ حَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهِ اور یہی امامِ عَعْزَمْ عَبُو حَنِیفَةَ رَحْمَتُ اللَّهِ کا بھی قول ہے اب چونکہ دراصل اس میں کیا ہوا یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنا ہاتھ دھوئیں وضو کے پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں ایک روایت میں دونوں ہاتھوں کا تذکرہ ہے ایک روایت میں ہاتھ دھو ہاتھ دھو بلے تو دونوں جو مراد ہوتے اس میں جنس استعمال کر کے ایک کو بل کے سبی جو مراد دے لیتے تو بہرحال ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضو نین میں سے کوئی آدمی بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے دونوں ہاتھ پہنچو تک دھولے تو امام محمد فرماتے ہیں کہ احناف کے پاس یہ فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ اچھی بات ہے اور دھونا بھی چاہیے پھر انہوں اس کی وجہ یہ بھی بولے کہ آدمی جب نین میں سو جاتا ہے تو اس کو ہوش نہیں رہتا کہ اس کا ہاتھ جو ہے سو کدھر گیا شرمگاہوں وغیرہ کی طرف بھی ہاتھ جاتا پھر وہاں پسینا ہونے کی وجہ سے کھجا لیتے کر لیتے تو وہاں کی گندگی ہاتھوں کو لگ جاتی پھر وہ نجاست اور گندگی ہاتھوں کو لگ گئی تو پھر آپ ویسے ہی وضو کے پانی میں ڈال دیا تو پانی خراب ہو جاتا نہ تو اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاتھ دھونا ہی اچھا ہے لیکن یہ واجب اور فرض نہیں ہے بول رہے ہیں ہو بھی بات اب یہاں پر دو تین چیزیں ہیں یہ جو حدیث ہے امام مسلم نے بھی روایت کی ہے اور ایسی ہی حدیث ابو دعود نے بھی روایت کی ہے امام ترمیزی نے بھی ایسے ہی حدیث روایت کی ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ جب آدمی سو کر صبح کو اٹھے تو پھر دونوں ہاتھ دھوئے اور تو اس سے بعض لوگ کیا بولتے ہیں کہ دن میں اگر سوئے تو اس وقت یہ دھونے ہونے کا کوئی حکم نہیں ہے بلکہ رات میں سوئے تو کیونکہ بہت رات میں جو عام طور پر سوتے بہت لمبا امبا سو جاتے تو اس وقت زیادہ اس کا امکان ہے ایک بات ایسا بھی بڑھ رہے ہیں ایسا بھی بڑھ رہے ہیں لیکن بہتر بہتر تو یہ ہے کہ آپ کبھی بھی سو کے اٹھو ہاتھ دھو لینا یہ تو مستحب سب کے پاس ہے افضل سب کے پاس ہے اچھا اب یہ فرمان ہے کہ اس حدیث میں ایک امر کا سیغایا آرڈر کا سیغایا ہے کہ ہاتھ دھو لے جو آدمی رات میں سو جائے اور صبح اٹھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ وضو کرنے سے پہلے دھو لے ویسے ہی وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے تو یہ حکم ہے آرڈر ہے تو عام طور پہ آرڈر کا حکم کا کیا مطلب رہتا فرض اور واجب کمپلسری رہا تو جو آرڈر دیتے تو انہوں بوڑھ رہے کہ یہاں پہ جو آرڈر ہے وہ کمپلسری کے معنی میں نہیں ہے بلکہ مندوب اچھا ہے افضل ہے بیٹر ہے بہتر ہے احتیاط اسی میں ہے صفائی اور سترائی کا زیادہ احتمال اسی میں ہے بلکہ بوڑھ رہے ہیں اور یہ جمہور کا یہی قول ہے کہ وضو سے پہلے دونوں ہاتھ دھونا واجب واجب نہیں ہے اچھا کہ کوئی آدمی اگر پھر پانی میں ہاتھ ڈال دیا نیند میں سے اٹھتے تو کوئی ضرر نہیں ہوتا وہ پانی خراب وراب نہیں ہوتا اس کے بجائے اسی حدیث سے ایک امام ہے دعوت زاہری بلکے انہوں بلتے یہ ہاتھ دھونا واجب ہے کمپلسری ہے کیونکہ اس میں آرڈر کا لفظ ہے دھو بلکے لہٰذا دھونا واجب ہے اسی طرح سے یہی مسلک ابن جریر کا بھی ہے وہ بھی فرماتے کہ یہ دھونا کیا ہے کمپلسری ہے اسی طرح سے ابن راہوے ایک بہت بڑے فقی ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ کیا کرنا وہ ہاتھ دھونا کمپلسری ہے نیند میں سے اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے دونوں ہاتھ پہنچو تک دھونا ضروری ہے یہ تینوں فقہ کا خیال ہے جبکہ جمہور فقہ کا کیا خیال ہے کہ یہ حکم جو ہے استحباب کے لئے ہے مندوب کے لئے ہے افضلیت اس میں ہے بہتر طریقہ یہ ہے ہو گئی بات مندوب بلت مستحب کرے تو اچھی بات ہے نہیں کرے تو کوئی بات نہیں کوئی گناہ ہونا نہیں ہے اچھا اور ایک خاص بات اس حدیث میں جو حکم دیا گیا ہے کہ مفسرین نے حدیث کی جو تشریح کرتے ہیں انہوں نے شاریحین نے لکھا ہے کہ یہ حدیث میں ہاتھ دھونے کا حکم خاص طور پر ان لوگوں کے لئے ہے کہ عرب میں بعض لوگ استنجہ جو کرتے تھے وہ لوگ کیا کرتے تھے صرف ڈھیلے سے استنجہ کرتے تھے پانی وغیرہ استعمال نہیں کرتے تھے استنجے میں استنجہ بولو تو طہارت تو کرنے کے بعد میں جو صفائی کرتے ہیں اس کو استنجہ بولتے ہیں تو انہوں استنجا جو ہے پتھر سے کرتے تھے ڈھیلوں سے کرتے تھے پانی سے نہیں کرتے تھے تو ایسے لوگ اگر اب انہوں سو گئے سونے کے بعد میں لا محلہ تھوڑی پھر اب وہ پیشا پاکھانی کی جگہ پپسی نہ ہو سی نہ آگیا اور ہاتھ ان کا وہاں چلے گیا ہے تو ہاتھ کو گندگی لگ جاتی تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پر حکم ہے جو تہارت پانی سے نہیں لیتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے حکم ہے کہ کیا کرنا وہ نین میں سے اٹھنے کے بعد میں احتیاطی طور پر ہاتھ دھولینا ان کے لیے زیادہ بہتر ہے دوسروں کو تو اور زیادہ کرنا ہی چاہیے اب ہم لوگ چونکہ جس علاقے میں رہتے ہیں پانی ہونی فراوانی سے ہے تو اس لیے ہمارے کے لیے یہ سب چیزیں محسوس نہیں ہوتی ہو گئی ہے حدیث اس حدیث کے تحت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے جو بیان فرمیا تھا وہ بھی معلوم ہو گیا اور دیگر فقہ جمہور کا یہی قول ہے کہ نین میں سے اٹھنے کے بعد جو ہم وضو کرتے ہیں تو اس کے لیے وہ ہاتھ دھونا ضروری نہیں ہے کمپلسری نہیں ہے بلکہ افضل ہے اور دھونا چاہیے لیکن اگر کوئی غلط نہیں دھویا تو یا پانی میں ویسی ہاتھ دال دیا تو پانی خراب ورات نہیں ہو جاتا اس سے وضو کر لے سکتے ہیں یہ بھی قول امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا اور دیگر جمہور عیمہ کا ہے ہو گیا بات باپ بھی ختم اب یہاں سے چہتہ باپ شروع ہو رہا ہے موسیقی موسیقی